انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھپڑو کا کینسر نہیں ہوتا کھانے کے بعد جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے مردانہ طاقت قائم رکھنا چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بال صاف کرو مرچو کی جلن کو اپنے ہاتھ سے دور کرنے کیلئے چینی والے پانی سے دھویں نمک اور شہد مکس کر کے دان صاف کیجئے دان چمکدار ہو جائیں گے جن کو بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ بہت مفید ہے زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھویں چہری کی جلد بڑی نظر آنے لگے گی انڈے کا زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھوریاں نمودار ہوتی ہیں سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے روزانہ کھیرے کھانے سے لکفہ نہیں ہوتا میدہ خراب ہو یا پیٹ کا درد ہو تو نیم گرم پانی سے نیم گرم پانی میں لیمون نہ چھوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پیلو کچھ منٹ میں افاقہ ہوگا بابا جی کہا کرتے تھے کہ تنہا رہ لینا کسی برے کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے بگری کی دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے یاداش تیز ہوتی ہے اکھروٹ کھانے والے بندے کو سانس کا مرس نہیں ہوتا تھنڈی روٹی کھاؤ دماغ تیز ہوگا شملہ مرچ دل کے لیے نہایت مفید ہے مچھلی کھانے والے لوگ دل کی بیماری سے بچے رہتے ہیں گاجر مسانے کی خرابیوں کے لیے فائدہ مند ہے کھانے کے بعد پلیٹ کو اچھی طرح سے ساف کرو کیونکہ آخری لکمی میں صحت ہوتی ہے نیم کا رس پیو پھوڑے نہیں نکلیں گے زیادہ نمک مت کھاؤ دل کمزور ہو جائے گا روزانہ نہار مو دہی کھایا کرو پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی اگر آپ کو بھولنے کی بیماری ہے تو دودھ کے ساتھ خجور کھاؤ بیماری ختم ہو جائے گی انگور کھانے کے بعد کبھی پانی مت پینا اس سے بدترین قسم کا حیضہ ہو سکتا ہے انگور گردی کی پتری سے بچاتے ہیں کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھال کھاؤ زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کیلئے بھی مفید ہے سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھائی لیا کرو پیٹ باہر نہیں آئے گا کھایا پیا سب کچھ جلدی حضم کرنے کیلئے ہر لکمے کو خوب چبا کر اندر نگڑا کرو اس سے آپ کو زندگی بھر قبض بدحضمی پیٹ کی گیس کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ ذرہ محنت والا کام کرتے ہیں تو ہلکہ سعتر ضرور لگا لیا کریں جو لوگ ناخن کھاتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں کیونکہ ناخنوں میں گندے جرسیم ہوتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے آپ کی خانسی سے نکلنے والے جرسیم دو میٹر تک سفر کرتے ہیں مچھلی کا تیل نظر کو تیز کرتا ہے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے پوری بدن کو خوبصورت کرنا ہے تو روزانہ سیب کھاؤ پیاسے کو پانی پلاؤ مرادی پوری ہوں گی تکیہ کے بغیر سو جانے سے کمر کا درد کم ہوگا اور ریڑ کی ہڈی مضبوط ہوگی احتلام کے مریض کو رات کو خجور کھانے سے پریز کرنا چاہیے پیٹ کی چربی کو چند دنوں میں پگلانا ہے تو پانی میں سنتری کی بیچ ڈال کر پی لو بدن کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے روزانہ پانچ دانیں انجیر کے کھائیں اگر گھر میں سے کسی کی خانسی نہ جاتی ہو تو اس کو ٹینڈوں کا سالن کھلائیں دہی کے ساتھ بادام کھاؤ طاقت آئی گی سبس چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو جسم کے ہر حصے میں طاقت اُبھر آئی گی خالی پیٹ سونا عمر میں کمی لاتا ہے گرمیوں کے اندر نیم گرم پانی پی لیا کرو دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں جو آپ کو چھو سکے چھینکیں نہ رک رہی ہوں تو خوشک دھنیا لے کر ہاتھوں میں مسل کر سونگ لیں خواب میں بکری دکھائی دے تو جان لو رسک کی بارش ہونے والی ہے دانتوں کا درد نہ جا رہا ہو تو بکری کی چربی کا تیل دانت پر لگا لیں گائی کا دودھ پیا کرو یہ کینسر سے بچاتا ہے نیند نہ آتی ہو تو ایک چمچ خالش شہد لیں اور پاؤں کے تلوں کی تیل سے مالش کریں قوت میں اضافہ کرنا ہے تو حلدی والا دودھ روزانہ استعمال کریں دوسرے دن ساگودانہ کھانے کی عادت بنائیں سونف والی چائے روزانہ پی لیا کریں جس عورت کا وزن بڑھ رہا ہو وہ دارچینی کا دانہ روزانہ کھائے وزن چند دنوں میں کم ہونا شروع ہو جائے گا جو روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھالے اس کا وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا اور طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا امروت کھاؤ ذہنی تناہوں میں کمی آئے گی اس پہ غول کا چھلکہ روزانہ استخانے سے میدے کی تضابیت ختم ہو جاتی ہے گھر میں غربت لانے والی چیزیں رشتہ داروں سے بدسلو کی رات کو جھالو لگانا رات کو درخت کی نیچے پشاب کرنا اور بیت الخلا میں باتے کرنا قبرستان میں ہنسنا مہمان آنے پر نرازگی کا اظہار کرنا بالوں پر انڈی کی زردی لگاؤ بال چمکدار اور سلکی ہو جائیں گے دودھ گرم کر کے اس میں صوف ڈال کر پینے سے کمر درد سے آرام آ جاتا ہے انڈی کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک پیدا ہوتی ہے گھٹنوں میں درد ہو تو انجیر کھانے سے گھٹنوں کا درد دور ہو جاتا ہے نہانے کے بعد فوراں تیل کی مالش کرنے سے دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے دل کے مریض زیادہ سے زیادہ سبز الائچی کا استعمال کریں اگر پارٹی میں جانا ہو اور چہرے پر دانے نکل آئے تو برف کا چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کیلئے دانے پر رکھیں کچھ ہی دیر میں دانا اچھا خاصا کم ہو جائے گا کیلے کے چھلکی کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بن ہو جاتے ہیں پیاس کاٹتے وقت جامن کھا لینے سے آنکھوں سے آسو نہیں آتے زنگ شودہ چیزوں پر لیمو رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے لسی پینے سے السر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے کھڑی ہو کر کھانا کھانے سے رسک میں کمی آتی ہے سستی اور تھکاوت کو دور کرنے کے لیے لونگ دو عدد دارچینی آدھا انچ ادھرک ایک چننے کے دانے کے برابر اور ایک کپ ابلتا ہوا پانی ان تینوں چیزوں کو ابلتی ہوئے پانی میں ڈال کر ڈھام دیں پانچ منٹ بعد چھان کر اس کو دن میں دو مرتبہ استعمال کریں رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خارش ختم ہو جاتی ہے